اسلام علیکم و میں یہ سیشن 14 من نحج البلاغہ فیک ایٹ انٹل یو میک ایٹ ہمیں گئے بھی انٹرسنگ فنومنہ اور حضرت علی بن بطالب کر رب اللہ و عجل کریم کا جو جملہ زیر بحث ہے وہ ہے کہ اگر تم بردبار نہیں ہو تو بظاہر بردبار نظر آنے کی کوشش کرو کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی کسی قوم سے شباحت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے اس جملے میں ایک سیمپل سا فورمولا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ٹریٹ یا کالٹی آپ کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ اس ٹریٹ کو اپنے اندر انکلکیت کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلس سٹیپ یہ ہے کہ اس طرح سے ایکٹ کرنا سٹارٹ کر دیں اب یہ ایکٹ کرنے سے ہوگا کیا ہماری پرسنیلٹی ایک وقت میں چار لیولز پر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جو لیول ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ فیزیکل لیول ہے لیکن تین لیول اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں مینٹل، ایموشنل اور سپیرچول اور یہ تینوں لیولز ہماری کانشیس اویرنس میں نہیں ہوتے لیکن ان کا اثر یہ ہے کہ ہماری لائف میں جب بھی کوئی نئی چیز کریٹ ہوتی ہے کوئی نئی چیز انٹر ہوتی ہے تو وہ پہلے اوپر والے لیولز پر کریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کا افیکٹ فیزیکل لیول پر دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اسے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے جو تینوں لیول ہیں وہ کاؤز کے لیول ہیں اور جو فیزیکل لیول ہے وہ افیکٹ کا لیول ہے اوپر والے لیولز پر ایک چیز کی کاؤز کریٹ ہوتی ہے اور نیچے والے لیولز پر ہم اس کے افیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سو اگر کسی چیز کو ہم ایموشنل اور مینٹل لیول پر کریٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ اٹومیٹیکلی فیزیکل لیول پر مینیفیسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے کسی مشینری کا ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے جس کے مطابق وہ آپریٹ ہوتی ہے تو ایسے ہی ہماری باڈی ہمارے مینٹل لیول پر بننے والے ایمیجز کو ایک انسٹرکشن مینول کے طور پر لیتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے یعنی جو فیزیکل لیول ہے اس کا جو انسٹرکشن مینول ہے وہ اوپر والے لیولز پر کریٹ ہوتا تو اگر کوئی نئی حیبیٹ یا کوئی نئی ٹریٹ آپ اپنے اندر انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور آپ جسٹ اس کے اکارڈنگ ایکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایکچولی یا کریٹنگ ڈیٹ انرجی کہ وہ نئی ٹریٹ آپ کے نیشنل بیہیوئر کا پارڈ بن جائے اور یہی میسج اس جملے میں کنوی کیا گیا کہ اگر کوئی شخص صرف کسی بیہیوئر کی شباحت کو اختیار کر لے تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا تینکیو سو مچ فور یور ٹائم تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو